بین الکوامی سطح پر پاکستان کا ایک اور تاریخی احزاز برطایاں میں ہونے والی شوٹنگ چیمپینشپ دوہزار چوبیس میں پاکستان کی بڑی جیت تین سے آٹھ ستمبر کے درمیان برطانیہ کے لیجنڈری بسلی رینجز میں منقض کی گئی لانگ رینج شوٹنگ چیمپینشپ میں پاکستانی ٹیم نے تین گولڈ چار سلور اور چار کانسی کے تمہوں کی شاندار کامیابی حاصل کی شوٹنگ چیمپینشپ میں ٹھارہ ممالک کے تقریباً ایک سو ساٹھ عالمی میار کے نشانہ بازوں نے حصہ لیا بین الکوامی سطح پر پاکستان کا ایک اور تاریخی احزاز برطانیہ میں ہونے والی شوٹنگ چیمپینشپ دوہزار چوبیس میں پاکستان کی بڑی جیت مزید تفصیلہ جانیں گے نمائندہ خصوصی غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں غزالہ بتائیے گا اس سے متعلق یہ لانگ رینج شوٹنگ چیمپینشپ کی جو کہ تین سے آج ستمبر کو برطانیہ کے لیجنڈری بسلی رینجز میں منقب کی گئی شوٹنگ چیمپینشپ میں اٹھارہ ممالک کے تقریباً ایک سو ساٹھ عالمی میار کے نشانہ بازوں نے حصہ لیا اس طور پر نشانہ بازوں کے دستے نے پاکستان کی نمائند کی کی مختلف چیلنجز اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لے پاکستانی ٹیم نے شاندار کارکدگی سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ پاکستانی ٹیم نے تین گولڈ چار سلور اور چار کانسی کے تمہوں کی شاندار کامیابی حاصل کی ہے خٹک اور احمد جاوید شامل تھے جبکہ ایف ٹی آر کیٹیگری میں پاکستانی ٹیم نے انفرادی تمہوں کے متعدد انعام بھی جیتے ہیں پاکستانی چیمپینشپ کے مجموع ٹاپ دس میں تین پوزیشن حاصل کرتے ہوئے ٹاپ انفرادی شوٹرز نے بھی نمائند کارکدگی دکھائی اور پاکستانی شوٹرز نے سب ہلال پرچم کو نئی بلندیوں تک پہنچا کر ملک سانے فخر سے بلند کیا بہت شکریہ غزالہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا